السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل جینڈ کے آئیڈیل اکیڈمی سو مائی دیر سٹوڈنٹس ویہو دسکسڈ آباوٹ سوسائیٹی ویہو آلسو دسکسڈ آباوٹ کمیونٹی دیزارہ تو ویری امپورٹن کنسیپٹس ان سوشالوجی سو دیر سٹوڈنٹس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کمیونٹی کے بارے میں جس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے لیکن آج آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ سوشالوجی میں کمیونٹی کا کنسیپٹ کیا ہے کونسی ڈیفنیشن ایمپورٹنٹ ہے from the examination point of view اور بہت ساری چیزیں کمیونٹی کو لے کے ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بھی سپروائزر کے فیمیل سپروائزر کے کنڈیڈیٹس ہیں یا پھر پٹوار کے کنڈیڈیٹس ہیں پٹوار کے کنڈیڈیٹس کے لیے ایک بہت ہی good news ہے کہ جمع کشمیر میں پہلی بار کوئی یوٹیوب چینل اردو کا کورس سٹارٹ کرنے والی ہے اردو کا کوئی کورس ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا ہے جینڈ کے آئیڈیل اکیڈمی for the first time has introduced اردو کورس for جینڈ کے اسیس بی پٹوار اسپیرنٹس اس کے ساتھ ساتھ جو انگلیش کا سیکشن ہے وہ چاہے پٹوار کے کنڈیڈیٹس ہوں یا سپروائزر کی کنڈیڈیٹس ہوں ان سب کے لیے انگلیش کا بھی ایک پیڈ کورس آنے والا ہے تو ہم ان دونوں کورسز کے لیے آپ کے لیے ایک گوگل فارم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے گوگل لنک جو ہوگی وہ آپ وہاں پہ آپ اپنی ڈیٹیلز سبمیٹ کر کے اس کورس کے لیے ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور اس کورس کی فردر ڈیٹیلز اس ویڈیو کی لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے وہ ویڈیو آپ پوری طرح سے دیکھیں اور وہاں سے کورس کی ڈیٹیلز جان لیں تو دوستو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج کا لیکچر لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میری فیر سے ایک بار گزارش ہے جو بھی نئے کنڈیڈیٹس ہیں جو بھی نئے ایسپیرنٹس نئے سٹوڈنٹس ہماری چینل پہ آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ جو بھی آنے والے ویڈیوز ہوں گے ان کی نوٹفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں سو مائی دیر سٹوڈنٹس لیٹس سٹارٹ ویڈ کمیونٹی نوو ویہوالریڈی دسکسد تک کنسیپٹ آف کمیونٹی کنسیپٹ آف کمیونٹی سوشالوجی it is a very important concept and from the examination point of view it also carries a good weightage now what is a community community جیسا کی ہم نے پہلے بھی بولا ہے it is simply a group of people it is a group of people living in a particular area living in a particular place and having a community sentiment کوئی بھی group of people لوگوں کا ایک group جو ہو کسی ایک خاص جگہ پہ رہتا ہو اور ان لوگوں کے بیچ میں ایک community sentiment پایا جاتا ہو اور ان کے درمیان کچھ خاص cultures یعنی کچھ similar cultures similar ان کی language ہوگی ان کے بہت ساری چیزیں جو ہے likeness ہوگی ان میں تو اس group of people کو ہم community کا نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے so community is a geographic area یعنی یہ لوگ جو رہتے ہیں ایک particular geographical area میں رہتے ہیں having common interests and activities ان کے interests اور activities جو ہوتی ہیں وہ common ہوتی ہیں now this is the concept of community in a lay man's language in the subject of sociology and community جو ہے it is essentially an area area کا ہونا لازمی ہے ایک community کی existence کے لئے ٹھیک ہے marked by some degree of social coherence marked by a degree of some social coherence ٹھیک ہے تو یہ چیزیں important ہے for the existence of a community and it also includes a variety of associations and institutions اب جو یہ community ہے community میں بہت ساری associations ہو سکتی ہیں community میں بہت سارے social institutions پائے جا سکتے ہیں like social institutions for example we can say family institution of family can many institutions of family can exist within a community تو ایک community میں بہت سارے social institutions بھی پائے جاتے ہیں and their economic religious political educational and other activities جو ہیں یہ ان میں similar ہوتی ہے ان میں similarity پائے جاتے ہیں ان کی economic activities کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ similar ہوتی ہیں ان کے religious activities اگر ہم دیکھیں وہ بھی بہت حد تک similar ہوتی ہیں political and educational and other activities all these activities of a particular community they depict some sort of likeness ان میں کچھ likeness ہوتی ہے کچھ similarities ہوتی ہیں تو community جو ہے یہ آپ نے سمجھا ہوگا کہ اس کا meaning کیا ہے اور اس کا concept sociology کی subject میں کیا ہے now if we come towards the definitions of sociology sorry definitions of community now these are some important definitions of community which can be asked in your examination تو definition is کیا ہے اس بگا ڈیفنیشن یہ تو ہم نے پہلے بھی discuss کی ہے community is a social group with some degree of we feeling and living in a given area community جو ہے یہ ایک social group ہے a group of people جس میں some sort of we feeling ہوتی ہے we feeling means we are living together ٹھیک ہے اس میں community sentiment ہوتا ہے اس میں sense of togetherness ہوتا ہے تو وہ مطلب ہے we feeling کا we feeling جو ہے sense of togetherness and living in a given area یہ ہے اس بگا اس کی definition regarding the community similarly if we see the definitions of Kingsley Davis Kingsley Davis says community is the smallest territorial group that can embrace all aspects of social life which can embrace all aspects of social life جس میں ہر کسی زندگی کے ہر کسی سماجی زندگی کے ہر کسی شعبے کو پایا جاتا ہے یعنی ہر کسی aspect کو پایا جاتا ہے ٹھیک ہے میں ایک بار پھر سے کہوں گا Kingsley Davis کی جو definition ہے یہ کہتے ہیں کہ community جو ہے یہ ایک چھوٹا سا territorial group یعنی geographical concept ہے یہ ٹھیک ہے تو ایک ایسا group ہے جس میں سماجی زندگی کا ہر aspect پایا جاتا ہے تو یہ ہے Kingsley Davis کی definition اس کے بعد اور ایک definition ہم دیکھیں گے وہ that community is a group of people living in a particular area living in a particular area embracing all the aspects of social life and having some similarities and a community sentiment دو چار چیزیں important ہے community کی existence کے لیے ٹھیک ہے ایک تو یہ group of people ہونا چاہیے ایک particular area میں رہنا چاہیے ہوگی دوسری چیز تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک یہ embrace کرنا چاہیے all the aspects of social life should exist in that geographical area اور ان کے بیچ میں ایک community sentiment ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک community کی existence کے لیے بہت ہی important ہے now examples of communities like we have tribes we have villages we have urban areas تعلق districts states and nations all these from very small to large we can say that all these are examples of communities which exist in our day to day life اب جو ہم community sentiment کی بات کرتے ہیں community کی existence کے لیے community sentiment ہونا ضرور ہے تو یہ community sentiment ہے کیا چیز اور اسے کیا فائدہ ہے ایک community کے لیے دیکھئے community sentiment جو ہے it makes the people share their joys and sorrows اسے کیا ہوتا ہے اس سے جو لوگ ہیں community کے ان کے بیچ میں جو دکھ اور خوشیاں ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹی جا سکتی ہے یہ ہے community sentiment کا فائدہ and bring social integrity in them اور ان کے بیچ میں یا خوشی ہو یا social integrity کی بات ہو یہ ساری چیزیں تب possible ہیں جب ایک community sentiment جب ایک community sense پایا جاتا ہو community کے لوگوں میں common interests and similar lifestyles awakes community sentiment in people ٹھیک ہے تو یہ community sentiment کیسے پائدہ ہوگا یہ پائدہ تب ہوگا جب community کے لوگوں common interests ہوں ٹھیک ہے similar life styles ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں community sentiment کو جنم دیتی ہے اب یہ community sentiment جو ہے Mac ور اور پیج نے اس community sentiment کے کچھ elements بیان کیے ہیں and this is very important regarding from the point of your examination Mac ور and page جو ہے انہوں نے community sentiment کے related کچھ important we can say elements provide کیے and these elements include we feeling role feeling and dependency feeling these are three important things and تھوڑا سا میں یہاں پہ clear کر دوں we feeling means جو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بولا we feeling means essence of togetherness ٹھیک ہے تو ہر کوئی بندہ جو ہے community میں اس کو اپنی community کے لیے ایک we feeling ہونی چاہیے essence of togetherness ہونا چاہیے that we all are one in this community اس لیے کیونکہ جو بھی community کے interests ہوں گے وہ اسی طریقے سے fulfill ہوں گے اس اس کے بعد role feeling ہے تو role feeling کیا ہے کہ every member of the community should recognize his role اس کو اپنا role پتا ہونا چاہیے کہ میرا کیا role ہے ایک community میں میری کیا responsibility میری کیا obligation ہے towards the community so this is role feeling and this role feeling should be existing in each and every member of the community and dependency feeling this is also one more feeling and these are three elements of the community sentiment what is dependency feeling it means that every member of the society every member of the community should also have a feeling that I am dependent on other member of the community and the other member is dependent on me so the sentiment of interdependence the feeling of interdependence this is the dependency feeling these are important elements for the existence of community sentiment community sentiment کے لئے یہ تین چیزیں نہایت ہی ضرور ہی ہیں اور یہ کہتے ہیں mac work and page اس کے بعد ہم دیکھیں گے types of community community کی کتنی types ہیں ٹھیک ہے تو community کی بہت ساری types ہیں یہ ہم ایک ایک کر کے آج ہم یہ چیزیں پڑھیں گے تو different criteria it constitutes a group of speaking a common dialect ٹھیک ہے ان کی زبان جو ہے ان کا dialect جو ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے لیکن یہ جو tribal سارے ہوتے ہیں ان کا تقریبا similar dialect ہوتا ہے مثال کے طور پر ہماری examples جو ہیں یہاں پہ nagaz ٹھیک ہے nagaz these are existing nagaz جو ہیں یہ nagaland میں exist ہوتے ہیں تو nagaz nagaz جو ہیں یہ nagaland میں پائے جاتے ہیں gharos جو ہیں یہ megalia میں پائے جاتے ہیں khasis بھی تقریبا megalia میں ہی پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے گونڈز اتر پردیش چھتیز گڑھ etc these are also in west bengal چھتیز گڑھ تو یہ ساری جو ہیں tribes mundaz soliga of india constitute tribal communities یہ ساری جو ہیں یہ tribal communities کی examples ہیں ٹھیک ہے and you should also know that یہ tribes جو ہیں tribal لوگ جو ہیں nagaz کہاں پہ exist ہوتے ہیں کس سیٹیٹ میں nagaz کی پوپلیشن زیادہ ہے جو میں نے بھی بولا gharos کی کہاں پہ ہے khasis gondus سنتھال mundaz soliga all these tribes these are the tribal people this is the tribal population ٹھیک ہے تو tribal population جو india میں ہے تقریبا 8% ہے 8% of the india's total population this is the tribal population of india and all these are important tribes you must also know that where are these in which cities these tribes exist اس کے بعد دوسری type جو ہے وہ ہے rural community اور rural community جو ہے آپ کو پتا کہ جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے جو towns میں نہیں رہتے اور ان کا جو جو rural community ہے it consists of people living in villages جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں اور جو زیادہ تر گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ agriculture پہ depend کرتے ہیں agriculture and allied occupations like we can say that they belong to the primary sector of the economy their livelihood depends upon the primary sector like the agriculture sector and other allied activities of this sector تو ان کی جو زندگی ہے وہ اسی sector میں گزرتی ہے اور rural community جو ہوتی ہے it is homogenous in nature and relatively smaller in size and has a dominance of primary relations ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز جو ہے یہ important ہے اس کو لے کے rural community کو لے کے اس کے بعد urban community کی اگر ہم بات کریں تو urban community وہ community ہے جو towners and cities میں رہتے ہیں metropolitan cities میں رہتے ہیں and depending mainly on non agricultural occupations چونکہ یہ جو towns میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں metropolitan cities میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں they mostly do not depend on agriculture they depend on non agricultural activities we can say they depend on secondary and tertiary sectors یہ urban لوگ جو ہے urban population جو ہے urban community جو ہے it depends on non agricultural occupations so we can in other words we can say that they depend on we can say that they depend on the secondary sector which is also known as the industrial sector or we can say they depend on the tertiary sector or the service sector ٹھیک ہے تو یہ ان sectors پہ depend کرتے ہیں ان کا livelihood ان ہی sectors سے نکلتا ہے اور یہ جو life ہوتی ہے ان کی یہ heterogeneous مطلب a mixture of everything دیکھئے اگر یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ homogenous life ہے ان کی homogenous means ان کی life میں بہت ساری similarities ہوتی ہیں ان کے cultures ان کی language ان کا dialect ان کا dress code ان کے food habits یہ ساری چیزیں جو ہے ان میں similarities پائی جاتی ہیں so we can say that rural community is homogeneous rural community is homogeneous and this is an important characteristic of the rural community but when we see about the urban community this is heterogeneous this is heterogeneous in nature it means that no likeness is found in these communities if there are likenesses but overall if we this is heterogeneous in nature and relatively bigger in size rural community smaller in size and urban community is bigger in size rural community has a dominance of primary relations but tertiary urban community has a dominance of non intimate or secondary relations secondary relations which are called so this is all about community so my dear students I feel that today's lecture you must have enjoyed I hope this lecture will prove to be very fruitful for you and inshallah you will make self-made notes from out of this lecture you will make handwritten notes this make this which is lecture is association which will inshallah we will have read and this is along we have to have to to کمیونٹیز کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون اسٹیٹوشنل پرویجنز کیا ہے ان کے اور بھی بہت ساری چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے لیکن وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تو اس لیکچر کو یہاں پہ ہی ہم کنکلور کرتے ہیں میں پھر سے ایک بار کہنا چاہوں گا کہ جو پٹوار